یہ حیران کر دینے والی کہانی ہے مہان گایا کشور کمار کی زندگی سے جڑی کشوردہ چالیس کے تشک سے گانے گادے آ رہے ہیں بن کے غلغلے جل کے بلبلے بن کے غلغلے جل کے بلبلے یار چن بلے سن لیکن صاحب جب فلم پر روارڈ کی باری آتی ہے تب کشوردہ کے ساتھ کیا ہوا سنیے اور دیکھئے جب فلم فیر آوارڈ میں بیسٹ پلی بیک سنگر کی کٹیگری انٹریڈیوز کی گئی تھی تب میل سنگر اور فیمیل سنگر ایک ساتھ ہی نومینیٹ ہوتے تھے یعنی کی صرف بیسٹ پلی بیک سنگر اور اسی وجہ سے آوارڈ صرف کوئی ایک گائک جیت پاتا تھا سن ساٹھ میں مکیش جی نے آوارڈ جیتا اک سٹھ اور باسٹھ میں رفی صاحب نے سن چونسٹھ میں مہندر کپور آوارڈ لے گئے تو سٹھ سٹھ میں رفی صاحب اور اٹھ سٹھ میں پھر مہندر کپور اور ابھی تک کشور کمار کا نام کہیں نہیں آیا تھا کشور کمار ساٹھ کے دشک میں بینا آوارڈ کے ہی گانے گاتے رہے پرمیٹ 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 کے لیے مرمیٹ تھوڑی بہت ایکٹنگ بھی کرتے رہے کہاں تھی آ رہے ہو تو معلوم نہیں جا کہاں رہے ہو تو معلوم نہیں سن انتر آیا تو ایک بار پھر محمد رفی ہی بیسٹ سنگر کا آوارڈ لے گئے اور سب یہ حیران تھے کہ بھائی کشور کمار نے تو ایس ڈی برمن کے لیے گانے گائے ہیں بڑے بڑے میوزک ڈریکٹرز کے لیے یہاں تک کہ سپرسٹار دیوانند کو بھی بڑے ہٹ گانے دیے کشور کمار نے پھر بھی کوئی آوارڈ نہیں سن انیس سو ستر نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا وہ دھن جس کی وجہ سے کشور کمار اور ایس ڈی برمن کے بیچ میں تھوڑی سی لوجیکل باتیں ہوئیں تھیں کہ دادا اس گانے کو ایسے گائیں گے کہ ویسے گائیں گے اسی گانے نے کشور کمار کو چتوایا پہلا بیسٹ پلے بیک سنگر کا آوارڈ گانا تھا فلم آرادھنا کا روپ تیرا مستانہ سوچئے بیسٹ پلے بیک سنگر کی کٹیگری کا پریچے تو کرا دیا گیا تھا پر آوارڈ کشور کمار سے دوڑ رہا تقریباً گیارہ سال ایسے اور بھی حیران کر دینے والی داستانیں آنے والے اپیسوڈز میں